موسیقی ویلکم بیک ناظرین جماعت اسلامی نے ایک کرپشن فری پاکستان کی کمپین اس کے لئے اناؤنس کی ہے لانچ کر دی بلکہ اس پہ بات کر رہے تھے امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں انٹی کرپشن اداروں کے ساتھ امیر العظیم صاحب آپ کا تعاون کیسا ہوگا ان کو کیسے پکڑا جائے گا چونکہ آپ کو میں آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ انٹی کرپشن میں اگر کوئی کیس چلا جائے تو وہاں سے تو کسی کو آج تک سزا ہوئی نہیں آپ نے بھی دیکھا انٹی کرپشن کے کیسز جتنے بھی جن کے خلاف بھی گئے ہیں وہاں ان کو سزا نہیں ہوئی اب بھی آپ مجھے بتائیں کہ ان اداروں کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے ان کرپشن کو سامنے جو بھائی وہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں کیسز اور وہ انکواریوں میں سال ہا سال دس دس سال گزر گئے وہ پھر کیسے کریں گے آپ آپ کے بات صحیح ہے یہ ادارے بل آخر اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں آپ پولیس کے پاس چلے جائیں تو ذرا وہ اور ریٹ ہوتا ہے آپ کرپشن کے پاس چلے جائیں تو آپ کو اس سے نکلنے کے لیے کچھ اور زیادہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی کہیں چلے جائیں تو نیاب کے پاس ریٹ کچھ اور لگ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ ادارے اچھا آپ کے میرا لیے خیال کہ نیاب بھی اس میں ملوث ہو اس طرح کی نہیں جی نیاب تو ملوث ہے نیاب تو شروع میں یہ کر رہی تھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ اربا روپے لوٹ لی ہیں آپ آئیں کروڑ روپے دے کروڑ روپے میں ان کا اپنا کمیشن تھا یعنی قانونی طور پہ ان افسروں کو جو اس کیس کو نتیجہ خیش بناتے تھے یعنی چند کروڑ لے کے وہ اربا روپے کی کرپشن کو وائٹ کر دیتے تھے ان کے پیسے تھے اور قانون ان کو دیتا تو یہ عوام کے اندر شور انگامہ ہوا تو اس کو انہوں نے میں خیال کہا جی اب ہم اپنا کمیشن نہیں لیتے اور وہ بھی ہم سرکار کے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ انہوں نے رکھا ہوگا میں اس وقت تو اس کا ادھار نہیں کر سکتا لیکن چند دن پہلے پاکستان کے ایک بڑے معاشی ماہر ہیں جنہوں نے جنگ اخبار کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا نیب اب جب سے قائم ہوئی اور اب تک اس نے جتنے پیسے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں جو یہ اعلانیاں کہتی ہے کہ ہم نے پیسے برامت کیا اور جمع کروا دیئے ہیں میں اگر یہ مان بھی لو کہ یہ پورے پیسے ہیں اگر انہوں نے کہا کہ یہ پورے پیسے نہیں ہیں لیکن چلیئے مان بھی لیجئے کہ انہوں نے پورے پیسے جب وہ سرکار میں جمع کروا دیئے ہیں تو نیب کے اوپر جو خرچ ہوا ہے ان کی بیلڈنگوں پہ ان کی تنخواہوں پہ ان کی کاروں پہ ان کی یوٹیلٹی بلڈز کے اوپر وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے اب تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ سرکار پھر آپ کس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے کنٹرول کرنے والے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی فرقی نہیں پڑنا تھا آپ نے جو پیسے برامت بھی کی ایک تو آپ نے ان کو جو کرپ تھے ان کو ساؤکار بنا کے پیش کر دی ہے ان کو نیٹ اینڈ کلین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا دوسرا اس پورے کام کے لیے آپ نے اتنے زیادہ پیسے اوپر لگا دی ہے کہ ٹیکس منی جو ہے وہ پھر آپ نے اپنے پر خرچ کر لی ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ڈیابیٹ کریڈٹ ڈیلنس شیٹ آپ بنائیں گے تو پتہ لے گا کہ نیب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بلکہ سی کریں لیکن نیب اس وقت متحرک تو ہے نچو اس نے پکڑے ہیں بندے لیکن جب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں پنجاب کی طرف آتے ہیں فاولہ کے وہ آتا ہے یہ بھی تو آپ بتاہی ہے نو ظاہر ہے جی کہ وہ پھر پنجاب کے اکمرانی مرکز میں بھی موجود ہیں اور وہ پورا واویلا کر رہے ہیں کیوں واویلا کر رہے ہیں اگر یہ ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر واویلا کیوں غلط ہے ہم تو اسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ تو اب ان کو کرنا چاہیے یہ تو میری اور آپ کی رائے ہے کہ انہیں واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں نیب کو اس بات کی تائید دینی چاہیے کہ وہ ضرور آگے آئے تاکہ پاکستان کے اندر یہ ایشو نہ بننے پائے کہ سندھی کو آپ نے ایک جگہ پھانچے لگا جاتے ہیں سندھی کو آپ ایک جگہ نیب کر لے جاتے ہیں سندھی کو جب آپ رینجز کے آگے ڈال دیتے ہیں اور خود انہی ساری بارداتوں کے اندر جب وہ خاموش رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جب وہ نیک بنا لیتے ہیں تو یہ ہے میری بات کا جواب نے آپ نبی تک نہیں دیا کہ آپ انٹی کرپشن اداروں میں اس کو کس حد تک قابل عمل بنائیں گے کہ جلدی زیادہ میں نہیں قابل عمل بنانا قابل عمل تو انہوں نے بنانا ہے ہم نے تو مطالبہ کرنا ہے ہم نے لوگوں کی رائے عامہ کو جو ہے وہ انہی داروں تک پہنچانا ہے ہم نے میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کی طاقت کو ان کو دکھانا ہے ظاہرہ یہ کام ہے میرا اس کے بعد وہ نتیجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ان کی ہٹ درمی کی اوپر ہے یا ان کی چرابت کی اوپر ہے اگر وہ اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹتے پھر کیا لائے عمل ہوگا پھر ظاہرہ ہم عوام کو لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے پھر ایک اگلا مرحلہ آئے گا دیکھئے ہر جگہ پر آپ اسی طرح سے کرتے ہیں پہلے پیجوکیٹ کرتے ہیں پھر ماسز کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اگر نتیجہ نہ نکلے تو سیاست اور جمہوریت میں آخری سٹیج ہے جسے کہتے ہیں سیول نافرمانی سیول ڈیس او بیڈینسی پھر ہم اس کی طرف جائیں گے اچھا یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کے سلوگن سے ہوتے ہیں وہ تو بلا شبہ بہت عالی اور پڑے جاندار ہوتے ہیں لوگ اسے اٹریکٹ کیوں نہیں ہوتے نہیں لوگ تو اٹریکٹ کرتے ہیں لوگ ہمارے سلوگن کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں لوگ ہماری امانت اور شرافت کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت نہیں سکتے وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک جماعت اسلامی اپنا طرز عمل رکھے ہوئے ہیں کان ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ جیت نہیں سکتے تو لہذا وہ ووٹ ہمیں نہیں دیتے ووٹ کسی اور کو دیتے اس کی وجہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی بابوں کی تو جماعت ہے تو لوگ کیا اٹریکٹ ہوں نہیں یہ بات نہیں اس کی وجہ ہے بابوں کی بات نہیں دیکھیں نا جماعت اسلامی اس وقت واحد جماعت ہے جس کی امارت جہاں ایک ینگ سراج الحق کے پاس ہے یعنی داڑی رکھنا تو بزرگ ہونا نہیں ہے یعنی وہ پنتالیس اٹھالیس سال کی عمر میں جو ہے وہ جماعت کی امیر بن گئے کازیز انہم پی چی عمر میں کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اتنے نوجوان جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہو جو جماعت اسلامی رکھتی ہے لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو پلٹیکل سسٹم میں نا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا ووٹ بینک ہے اور ہمیں لوگ جا وہ ووٹ دیتے ہیں یہ پارٹیز کو ووٹ نہیں دیتے یہ الیکٹیبلز ہیں یعنی یہ ایک شیاسی کرپشن ہے پلٹیکل پارٹیز نہیں ہیں وہاں ٹوانے ہیں لغاری ہیں مزاری ہیں چودریز ہیں لوگ ان کو وٹ دیتے ہیں اور وہ سارے یہ الیکٹیبلز جو وہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہو جاتے تو وہ پارٹی بڑی ہو جاتی ہے جب ایک جرنیل پکڑ کے کان سے ان کو ایک طرف کرتا ہے تو وہ کسی اور کے پیچھے چلے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے وہ جو بہت بڑی پارٹی تھی ٹو تھرڈ میرجورٹی رکھنے والی تھی ان کے پاس اب چند لوگ بھی نہیں رہے اب دوسری پارٹی بڑی ہو گئی ہو یہ ترکی جاتے سیکلر ملک جنس ہے اس میں اسلامی جماعتیں ڈونسی ہیں وہ ڈیلیور کر کے مسلسل کامیابی آزل کر رہی ہیں آپ کو نہ کر سکے ہمارے ہاں میں نے یہ ارز کیا کہ ایک تو جہالت ہے لٹریسی ریشو کا ترکی اور پاکستان میں بہت فرق ہے نمبر دو وہاں پر جاگیرداری نہیں ہے میں نے یہ کہا جو برادری سسٹم ہے اور برادری سے زیادہ یہ جو لغاری مداری چودری جنہوں نے غلام بنا کر رکھے میں ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور پیسے کی یہ والی جو کرپشن ہے کہ آپ عربوں روپے کسی ایک واردات میں یہ کماتے ہیں عربوں روپے اور وہی عربوں میں سے ایک واردات ایک بتائیں تو صحیح اس میں ایک ایک آت بتائیں کوئی ایک بتائیں جس میں عربوں روپے کماتے ہیں میرا خیال ہے جی ہر واردات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جی موٹروے کے اندر جا وہ کتنے پیسے جا مصر معلوم ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ثابت ہو معلوم تو پھر جے میرے بارے میں کوئی کہا دی آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی کہا دی کوئی کہنا نہیں ثابت شدہ کوئی ایک تو مجھے امیرولزم سے بتائیں کوئی ایک ہو جس میں ثابت ہو گئی ہو نہیں وہ ثابت تو ہو جائے گا اس طرح سے کہ اگر آپ نے خورا آگے چلانا ہے کہ یہ یہاں سے نکل کر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈیوی ڈیوی بیکر نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے پرنس اور کا ذکر کیا ہے جس پہ شریف فیملی کا اور زرداری فیملی کا کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میں یہ غلط کر رہا ہوں میں نے آپ کی جو یہ سراغ رسانی لگائی ہے تو پھر آپ مجھے ہرجانے کا نوٹس دے لیں اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے تو کسی نے اس کو جا وہ چیلنج نہیں کیا آپ نے اچھا بات یہ ہے کہ اگر اسی کتاب کو اسی ریفرنس کو لے کر آپ کوٹ میں گئے نہیں کوٹ میں جانے کی بات تو نہیں تو عوام کے سطح پہ کوٹ میں جانے کی بات ہے آپ نے عوام کو کتاب ضروری نہیں کہ ساری عوام نے پڑی ہو آپ اس کا حوالہ دیں ہاں دے رہے ہیں ہم نے جو میں نے ارج کیا ہے کہ ہم جو لاکھوں کے اتداد میں ہینڈ بل عوام تک پہنچا رہے ہیں اس میں اس کا حوالہ ہے ہم نے یعنی مدامین لکھ رہے ہیں ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں علماء اکرام کو الگ دے رہے ہیں اس آدھا کو الگ دے رہے ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو کالم نگار ہیں ان کو الگ اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک رائمہ بنانے کیا ہے لیکن عام لوگ بھی ذاتی مفاد کے لیے کرپ لوگوں کو اور کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کیا کریں گے ان لوگوں کا کیا کریں گے اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح چاہیے کریں گے اس کو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا ٹھوز کام ہے پتہ ہماری کے ساتھ کرنے والا کام ہے اس کو بدلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ صرف دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو پیش نظر نہ رکھیں اللہ نے بھی اجھاب لینا ہے اور آئندہ دیکھئے دیکھئے اتنا بات یہ ہے کہ یہ تو اگر ہم دین کی تبلیغ کی طرف چلے دیکھئے دین کی تبلیغ ہے نا جی ایک چلی کہ اللہ نے حساب لینا ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی اتنا کر لو کہ تم آگے آسانی کے حساب دے سکو لیکن اصحاب اکرام تابعین تبا تابعین اولیاء اکرام آئے سب یہ کہتے رہے اور انہوں نے سب نے یہ پوری تبلیغ کی اب تو یہ وہ کہتے ہیں یہ کہتے رہے اتفالام اسے کیا اسے کیا پتا ساڑھے آنے نے تھے کیا سی سو اگر یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا کہ آپ دیکھئے اب میرا مفاد ہے تو میں کرپٹ آدمی کو سپورٹ کر رہا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں گے یہ میرا خیال ہے بڑی عدت تبدیل ہو رہا ہے ایک وقت میں تھا کہ لوگ ایک لیڈر کی ہر چیز کے اوپر جان دیتے تھے تو اسے ووٹ بھی دیتے تھے سرچے لے کر پیر تک کہتے تھے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اب لوگوں کے اندر فرق پیدا ہوا ہے جو پرانے ایک مائنڈ شٹ تھا وہ شکست کھا رہا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اگر ووٹ دیتے بھی ہیں تو بلیو نہیں کر رہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے لیکن فلانا جیت جائے لہذا میں فیلال اس کو ووٹ دے رہا ہوں لیکن آج سہستہ یہ بھی تبدیلی کی طرف جو ہے وہ صورتحال جا رہی اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی انقلابی کام کرنا چاہیے اچھا یہ فرما ہے اگر آپ موثر قانون سازی بنانے میں قانون کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عمل درامت کیسے کر رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ قانون کے اندر بڑی چھوٹی سی کہیں ایک وقت تو ہوگا کہ جہاں آپ کو قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اصل پریکٹس تبدیل کروانے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا چہلی جائے ہمارے پاس ذوابیت ہر طرح کے موجود ہیں قواہد موجود ہیں ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہم پریکٹس تبدیل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں یعنی یہ دھرنے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں گھراؤ وغیرہ انقریب ہی اس میں مولانا ڈیزل بھی آپ کے ساتھ ہوں گی دیکھئے مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ معاملات میں ساتھ ہیں اب یہ تو بات آپ کی ہے ان کے اوپر زبان زبزہ عام جو ہے وہ یہ ڈیزل والی بات چپکا دی ہوئی ہے یہ تو حساب ان سے پوچھنا چاہیے جہاں تک جماعت اسلامی ہے اس نے یہ آواز اٹھائی ہے لگا رہی ہے کر رہی ہیں جو بھی اس میں آنا چاہے گا وہ پیٹرول ہو وہ ڈیزل ہو برف کا گولہ ہو ہم کہتے ہیں آئیں آ کر اس کے اندر جانا ہوا ہاتھ بٹھائیں اچھا ابھی تک کسی اور دینی یا سیاسی جماعت نے یہ جو آپ نے کیمپین لانچ کی ہے اس میں آنے کا کوئی اندیا دیا آپ کو یا کوئی دیکھیں یہ ہر دیکھیں بات سنیجی کی سوری میں آپ کا کاٹ رہا ہوں آم سوری مز رہ چاہتا ہوں میں دیکھیں آج جس طرح تحفظے وہ جو حقوق ہے نسبہ بل پہ سارے اکٹھے ہوئے کیا یہ کرپشن پہ جو آپ نے لانچ کی ہے اس پہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ یا سب کے اپنے مفادات ہے دیکھیں ہر پلٹیکل پارٹیز کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے جو آج لوگ کٹھے ہوئے ہیں ہماری ملی یک جیتی کونسل ایک بنی جس میں تمام دینی جماعتیں شخصیات جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں جو سیاست میں حصہ نہیں لیتی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کا جو منشور اور مقصد ہے ملی یک جیتی کونسل کا اور یہ دینی جماعتوں کی مشاورت کا وہ ہے دینی نکتہ نگاہ سے کہ پاکستان کی جو نظریاتی شنافت ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اس کو لبرل بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی سادشوں کا توڑ کیا جائے تو اس تناظر میں جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہر پارٹی اپنا اپنا کام کرتی ہے یہ چونکہ جماعت اسلامی کی کمپین ہے ہم اس حوالے سے کام کرتے ہیں ہمارے سیمینار پروگرام اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں ہم ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیا کرپشن کو پکڑنا یا کرپشن سے پاک معاشرہ چاہیے اسلامی نظریہ نہیں اسلامی نظریہ ہے لیکن میں نے آپ کو کہا کہ وہ دستور کی ایک اسلامی شنافت ہے وہ ایک اور چیز ہے پھر اس کے بعد جمہوریت کو پاک صاف کرنا اچھے لوگوں کو سامنے لے کر آنا یہ بھی نظریہ ہے نظریہ تو ظاہر ہے اسلام کا ایک ہماگیر قسم کا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم پاکستان کی نظریاتی جغرافی جو شناخت ہے اس کو اگر محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جو یہ پروٹیکشن بیل کے اوپر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ ایک منظور کی ہے اس کے حوالے سے ظاہرہ دینی طبقے کے اندر ایک بیزاری پیدا ہوئی ہے تو اس میں بھی ہم نے مشاورت جو ہے وہ کی ہے جمع کیا ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اچھا جو اس میں جو ہوئی ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی تنگی محسوس کی گئی یا بل کے اوپر اس میں وہ صرف جو دو شکے ہیں اس پر وہ کڑا پینا جائے گا یا پھر اٹھالیس گھنٹے گھر سے بار رکھا جائے گا اس پر نہیں بیشت مجموعی دراصل یہ نا مغرب کو خوش کرنے کی کوششیں ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مختلف حکومتیں آتی ہیں اور let's serve you better یہ ایک نعرہ بات یہ کہ ابھی تک تو سارا مغرب کی خوش کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں نا جی پیسے بھی لیے جا رہے ہیں لون لیے جا رہے ہیں نئے بل بنایا جا رہے ہیں یہ وہ انجیوز جو کام کر رہے ہیں وہ سارا اور میں بڑا خوش ہوں اور مجھے میں بڑی خوشی سے یہ ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جماعت اسلامی ان چیزوں کا نوٹس لیتی ہے بروقت لیتی ہے لیکن اس کو implement بھی کروا دے نا جماعت اسلامی تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے کے چیف منسٹر اور پرائے منسٹر کروائیں گے نا جب عوام ہمیں ووٹ دیکھ کے پوری ہمیں تو سر آپ کو عوام موٹ کیوں نہیں دیتی جبکہ آپ کی آئیڈیاز بڑے اچھے سلوکنز بڑے اچھے آپ کام اچھے کرتے ہیں پھر کیوں نہیں دیتے روحاتے ہیں یہ تو آپ بتایا نا یہ عوام سے پوچھے نہیں نہیں انشاءاللہ عوام ووٹ بھی دے گی خان صاحب آپ بے فکر ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جی جی بڑی ایک تو تم واہیات آدمی ہو تمہیں عجیبتا سوال کرتے ہو نو اور نہیں خان صاحب بڑا اچھا سوال ہے جبکہ برام ختم ہونے والا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں آئے ہو اسوال کو کبھی روکتے نہیں ہیں جی بولو سراج اللہ کے ساتھ میری بڑی آئیڈیال شخصیت ہے بڑے اچھے سادھا لو سادھا لوڑ شریف آدمیوں پڑے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کی ٹوپی کے الائنمنٹ سیدھی نہیں ہوگی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ ٹوپی میرے سر پہ اس طرح سے رکھی تھی اور اس کی ٹوڑی رکھنے کا یہ اثر تھا کہ میرے جوتے جہاں وہ پھٹے ہوئے ہوتے تھے یا بعضوں کا جوتے نہیں ہوتے تھے تو لوگ میرے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے تو والدہ نے کہا کہ تم اپنی ٹوپی ٹیری کر لو جس کے وجہ سے لوگوں کی توجہ تمہارے سر پہ آئے گی قدموں پہ نہیں جائے اچھے سر یہ بتائی کہ آپ کے نشدی کرپشن کی کیا سزا ہے اگر کسی کو پکڑ لی سزا کیا ہونے چاہیے اور کرپشن ثابت ہو جائے یہ ہر طرح کے اس کے اوپر ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے ٹھیک لیکن اس میں جو نیٹ شیل ہے کہ جو حکمران ہیں جو بیروکریٹ ہیں جو حکومتی ذمہ دار ہیں ان کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ان کو تو پھانچیو پہ لٹکانا چاہیے پھانچیو پہ لٹکانا کیا ایران نے دیکھی ایران میں بھی آ گیا ہے وہ تو جرنینوں کو بھی جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں بلکہ جو گولی مارتے ہیں اس گولی کا خرچ بھی وہ فیملی سے لیتے ہیں کہ جی اس کو دو گولیاں ماری ہیں ہم نے اچھا اب 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 چلتے چلتے چونکہ پروگرام کا وقت اب زرا ختم ہو گیا جی تو چلتے چلتے پوچھو کہ یہ پنجاب میں جب یہ حیرت صاحب کی اور نیاب کی بات آتی ہے کیوں چیختے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ بلکل کھلے عام اتصاب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے وہ پنجاب ہے وہ کی پی کی ہے وہ قبائلی علاقے ہیں وہ کراچی ہے وہ ہر جگہ پر اتصاب ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا میں بہت شکریہ گزاروں آپ کا ناظرین جماعت اسلامی نے ایک کرپشن فری یا کنٹری جو ہے کمپین لانچ کی بہت اچھا ہے ان کا سٹانس ہے انہوں نے لیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے اگر ان کے ساتھ چلیں گے چونکہ ان کا سلوگن ان کا نعرہ جو یہ چاہتے ہیں ناظرین وہ ایک بہتر چاہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں جہاں سود نہ ہو جہاں جبر نہ ہو جہاں لوگ ایک دوسرے کے رائٹ نہ کھائیں اور یہی وجہ ہے کہ حرام کی دولت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کسی غریب سے کام کروانا اس کو اس پہ دھونس جمانا لیکن جماعت اسلامی کی جو یہ جو سٹانس انہوں نے لیا ہے میں دعا کرتا ہوں بلکہ عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے کیمپس میں جائیں اور واقعی پاکستان کو ایک کرپشن فری کنٹری بنا دیں اجازت دیجئے اللہ نگے بانے موسیقی